موسیقی راولپنڈی کے علاقے مہڑا کالو میں پاکستان آرمی ایویشن کا تیارہ آبادی پر گر کر تباہ آئی ایس پی آر کے مطابق پائلٹ لاپنین کرنل ساکب پائلٹ لاپنین کرنل وسین نائب سبیدار افزل حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت شہید ہوئے حادثے میں بارہ شہری بھی جانبہک بارہ زخمی پاکستان آرمی اور ریسکیو کی ٹیمیں حادثے کی جگہ پہنچی آگ پر کابو پایا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا کور کمانڈر لاپنین جنرل بلال اکبر کی تیارہ حادثے کی جگہ آمد پاک فوج کی افسروں کی کور کمانڈر کو بریفینگ تیارہ گرنے سے دو جھگیاں اور ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا دو گھروں کی دیواروں اور چھت کو معمولی نقصان پہنچا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا وہ سب سے پہلے یہاں پہنچے اور ڈبل وان ڈبل ٹی کو کال کی ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی کا ڈی ایچ کیو اسپتال اور جائے حادثہ کا دورہ زخمیوں کے بہترین علاج کے لیے کامات جاری کیے چودری محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعے میں اٹھارہ افراد جا بھگ نو زخمی اسپتالوں میں زیری علاج ہیں تمام لاشی سی ایم ایچ منتقل کر دی گئی ہیں جہاں شنک کامل مکمل کیا جائے گا متاثرین کی انداد اور مکان بحالی کا جلد اعلان کر دیا جائے گا کراچی میں آج بھی تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسیں گے گزشتہ روز کی بارش کے بعد کئی علاقوں میں پانی ابھی موجود کچھرے سے اٹھے نالے اوور فلو کر گئے نکاسی آپ کے کام میں حکومتی ادارے پوری طرح ناکام نظر آئے شہر میں کرنٹ لگنے کے بھی واقعہ مختلف علاقوں میں دس اموات ساون کی پہلی بارش نہیں کہ الیکٹری کا پول کھول دیا بارش شروع ہوئی اور کئی علاقوں سے بجلی غائب ہوئی گھنٹوں بعد بھی بجلی کی فراہمی معمول پر نہ آسکی ادھر بجلی کے ساتھ شہر کو پانی کی فراہمی بھی موتل نیپرا کا کراچی میں بجلی کی بنبش اور کرنٹ لگنے سے انسانی جانوں کے زیاہ پر نوٹیس نیپرا کا کہنا ہے کہ کئی علیکٹرک کے تمام شکایات سینٹر سے سارفین کو کوئی ریسپونس نہیں دیا گیا کئی علیکٹرک انتظامیہ فوری متاثرہ علاقوں میں بجلی بہار کرے وزیر علا سین مراد علی شہ کا رات گئے ہیدر آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے بعد نکاسی آب کے امور کا جائزہ لیا وزیر بلدیات سعید غنی بھی ہمراہ تھے وزیر علا باسہ کے مختلف پامپنگ سٹیشنز پر بھی گئے متاثرہ علاقوں سے برساتی پانی کی فوری نکاسی کی ہدایت کہتے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال زیادہ خراب ہو بارشوں کے باعث سینٹھ میں آج تمام سرکاری اور نیجی سکولوں میں تاتین، این ای ڈی یونیورسٹی، وکاکی اردو یونیورسٹی اور شہید بھٹو جامعہ قانون کے آج کے امتحانات ملتوی سیندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی میں بھی آج تاتی کراچی میں بارش سے جہاں سڑکوں پر پانی کھڑا ہے وہیں سوپر ہائیوے کی مویشی منڈی میں مویشیوں کی دیکھ پھال کرنا بھی محال ہو گیا بیوپاریوں نے پانی جمع ہونے پر جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینا اجلاس آج ہوگا نو نکاتی ایجنڈہ جاری کابینا رولز آف بزنس انیس سو تیہتر میں ترمین اور ایم ڈی پاسکو کی تائیناتی کی منظوری دے گی سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کو وزارت انسانی حقوق منتقل کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان سے آرمی جی جنرل کمر جاوید باجوہ کی ملاقات وزیراعظم آفیس میں ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لاکنین جنرل فیض حمیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور بھی موجود تھے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ادھر وزیراعظم نے صدر آریف انوی اور بابر آوان سے بھی ملاقاتیں گی جب قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی تو کمزور کے لیے قانون ہوتا ہے طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے چوبیس ہزار ارب روپے کا دس سالوں میں اس کو ملک کو مکروز کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے ان کے لیے اگر جیل میں ہے تو ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں بچائر عام آدمی ستر فیصد پاکستانیوں گھروں میں ائر کنڈیشن نہیں ہے ان کو جیل میں ائر کنڈیشن ملے ہوئے ہیں ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں جو زیادہ جرم کرتا ہے اس کو پرویلیجز دی ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تباہی کا سبب دس سال میں چوبیس ہزار ارب کا مکروز ہونا ہے جن پر کرپشن کیسز ہیں وہ بے گناہی کا ثبوت نہیں دیتے مذہب کے نام پر سیاست چمکائی جاتی ہے ملک میں ریاست مدینہ کا نظام لائیں گے ملک میں قانون کی بالا دستی نہیں ہے بڑے مجرم کے لیے بڑی سہولتیں ہیں جیل میں ایسی لگے ہیں جواب مانگے تو کہتے ہیں انتقامی کاروائی ہو رہی ہے چیرمن سینٹ کی تبدیلی حکومت اپوزیشن کے روحے سے مایوس حکومتی ارکان نے اپوزیشن قیادت سے ملاقاتوں کا فیصلہ واپس لے لیا وزیراعظم نے پی ٹی آئی سینٹرز کو آج طلب کر لیا سینٹ میں حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس کل طلب ادھر جہانگیر ترین کا کہنا ہے چیرمن سینٹ کو ہٹانا آچھی روایت نہیں ہے اپوزیشن کی تحریک بے مانی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس شہباز شریف کا گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ کہا رانہ سنا کے پاس چار پائی یا کرسی نہیں ہے زمین پر سوتے ہیں ادھر بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ مخالفوین کو جھوٹے مقدمات بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے ان میں اہلیت نہیں کہ حکومت کر سکیں عمران خان کو عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے دعا کریں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے مولانا کی حکومت آگئی تو خان صاحب کا جو حال ہوگا توبہ توبہ پیپلز پارٹی نے ملین مارچ پر فضل رحمان کی حمایت کر دی آصف علی زرداری کا کہنا ہے جے یو آئی کے مارچ میں عدالت سے شریک ہوں گے فکر نہ کریں مزید بولے کہ پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو پکڑے اور پوچھیں کہا ہے ہزاروں کروڑوں روپے ادھر منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت نے زرداری اور فریال تالکر کے جسمانی ریمان میں مزید دس روز کی توصیل کر دی مولانا صاحب اصل میں ملین میں کھیلتے رہے ملین ملین ان کو پسند ہے تو جب ملین ملین کی وہ گردان کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ ملین جو ہیں اس وقت دستیاب نہیں ہیں فباد چودری اور فردوس آشقی فضل ریمان پر چڑھائی وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ قرائداری ایک کا اطلاق فضل ریمان پر ہونا چاہیے تھا جنہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے قرائے پر لے رکھا ہے موامن خوشوسی بولی کہ مولانا ملین میں کھیلتے رہے ہیں اس لیے ملین ملین کرتے ہیں پندرہ سال بعد منسٹر انکلیف سے دوری ان سے برداست نہیں ہو رہی چیف جسٹس آف پاکستان کا مقدمات کے جلد فیصلوں کا آزم جسٹس آسف صحید خوصہ کا فوری اور سستے انصاف کی تقریب میں خطاب کہا جج کا کام دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہے کیس ملتوی کرنا نہیں انصاف کی بڑی ذمہ داری کی ادائی کے لیے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کریمینل موڈل کوٹز زندگی کا نیچوڑ ہیں ایسے مقدمات کے بھی فیصلے کیے جن میں جان کو خطرہ تھا طالبان کے ساتھ مذاکرات میں حقیقی پیش شفت ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ مائک کومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ صرف طالبان سے نہیں تمام افغانوں سے بات چیت کر رہا ہے افغان اپنے ملک کا کنٹرول سنبھال کے امریکہ کو اربعہ ڈالرز خرچ کرنے سے نجات دلائیں ڈانلڈ ٹرمپ نومبر دو ہزار بیس تک افغانستان میں غیر ملکی فورسز میں کمی لانا چاہتے ہیں اتھر افغان صوبہ کندھار میں فائرنگ دو امریکی فوجی اہلکار حالات ہو گئے فائرنگ کرنے والا افغان فوجی اہلکار سخمی حالت میں گرفتار یمن کے سوادہ صوبے میں مارکت پر فضائی حملہ دس افراد حالات، تئیس سخمی حملے میں دو بچے جابہاک اور گیارہ زخمی ہوئے فوسی باقیوں اور سعودی اتحاد کا ایک دوسرے پر حملے کا الزام اور یورپ کا سب سے بڑا کمیونٹی بیک جان میلہ ختم ہو گیا میلہ برمندن کے کینن ہیل پارک میں سجائے گیا تھا عارف لوہار، نصیب علال اور دیگر گلوکاروں اور فنکاروں نے فن کا موضائح ہیتے ہیں موسیقی